اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اور آج خاص گیاروی شریف کے موقع پر میں باپ 43 یہ پڑھ کر سناؤں گی اور اس میں حجد جنائد بغدادی رحمت اللہ علیہ السرکار کے حلات و مناقب بتایا گئے ہیں خاص کر آج گیاروی شریف اس لیے میں یہ پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تارف آپ حضرات سکتی کے بھانجے اور مرید ہیں حیرت محاسبی کی صحبت سے فیضیاب ہوئے آپ بحر شریعت و طریقت کے شناور انوار الہی کا مخزن ممنبہ اور مکمل علوم پر دست درست رکھتے تھے اسی وجہ سے اہل زمانہ نے آپ کو شیخش شیوخ زاہد کامل اور علم و عمل کا سرچشمہ تسلیم کر لیا تھا آپ کو سیدت طائفہ لسان القوم تاؤصل علماء اور سلطان المحقین کے خطاب سے نمازہ تھا اکثر صوفیاء اکرام نے آپ کا راستہ اختیار کیا لیکن ان تمام اوصاف کے باوجود بغز و اناد رکھنے والوں نے آپ کو زندگ و کافر تک بھی کہہ ڈھالا حالات کسی شخص نے حضرت سلی شکتی سے سوال کیا کہ کیا کبھی مرید کا درزہ مرشد سے بھی بلند ہو جاتا ہے فرمایا کہ بے شک جس طرح جنائیت میرا مرید ہے لیکن مراتب مموس سے زیادہ ہے حضرت سہل تستری سے روایت ہے کہ وہ حضرت زنائیت کا مرتبہ سب سے عرفہ وعالہ ہے لیکن آپ صرف حضرت آدم کی طرح عبادت تو کرتے تھے مگر راہ طریقت کے مشقت برداست نہ کر سکتے تھے حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت سہل کا یہ قول ہے ایک ایسا راج ہے جو ہماری فہم سے بالتر ہے عدب کا یہ تقاجہ ہے کہ ہم دونوں بزرگوں میں سے کسی کی شان میں گستاکی کے مرتقب نہ ہوں بچ پر ہی سے آپ کو بلند مدارس حاصل ہوتے رہے ایک مرتبہ مکتب سے واپسک پر دیکھا کہ آپ کے والد برسرے راہ ہو رہے ہیں آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے مامو کے مالے زکاة میں سے کچھ درہم بیجے تھے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کے حصول میں سرک کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند کرتے چنانچہ اجد زنید نے اپنے والد سے ہوا درہم لے کر اپنے مامو کے یہاں پہنچ کر آواز دی جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے تو آپ نے ارز کیا کہ زنید آپ کے لئے زکاة کی رقم لے کر آیا ہے لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا جس پر حضرت زنید نے کہا کہ قسم ہے وہ ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد کے ساتھ عدل کیا اب آپ کو اختیار ہے کہ یہ رقم لے نہ لے کیونکہ میرے والد کے لئے جو حکم تھا کہ حق دار کو زکاة پیش کرو وہ انہوں نے پورا کر دیا یہ بات سنگر حضرت شری نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے سات سال کی عمر میں انہی کے ہمراہ مکہ موزمہ پہنچے وہاں چار صوفیاء اکرام میں شکر کے مسئلہ پر بحث چھڑی ہوئی تھی جب سب شکر کی تعریف بیان کر چکے تو آپ کے مامو نے آپ کو شکر کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا چنانچہ آپ نے سر جھگائے رکھنے کے بعد فرمایا کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نیمت عطا کرے تو اس نیمت کی وجہ سے منعیم کی نافرمانی کبھی نہ کرے یہ سن کر سب لوگوں نے کہا کہ واقعی شکر اس کا نام ہے پھر آپ نے بغداد واپس آ کر آئینہ شازی کی دکان قائم کر لی ایک پردہ ڈال کر چار سو رکات نماز یومیاں اسی دکان پر عدا کرتے رہے کچھ عرصہ کے بعد دکان کو خیر بات کہہ کر حضرت صدر شکتی کے مکان کے ایک خزرے میں غوشہ نشین ہو گئے تیس سال تک عشاء کی وضو سے فضل کی نماز ادا کرتے رات بھر عبادت میں مشکول جہتے تھے چالیس سال کے بعد یہ خیال ہو گیا کہ اب میں مراز کمال تک پہنچ گیا ہوں چنانچہ غیب سے ندہ آئی کہ اے زنید اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ تیرے گلے میں جننار ڈال دی جائے آپ نے عرص کیا کہ اے باری تالہ مجھ سے کیا قصور سازد ہوا ہے جواب میلا کہ تیرہ وضوط تو ابھی تک پاکی ہے یہ سن کر آپ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا کہ جو بندہ وصال کا اہل ثابت نہ ہو سکا اس کی تمام نیکیاں داخل معائیسیت ہو گئی اس کے بعد آپ کو فتنہ پردازوں سے سخت سست بھی کہا اور خلیفہ سے بھی آپ کی شکایتیں کی لیکن خلیفہ نے کہا کہ جب تک ان کے خلاف یا ظلم ثابت نہ ہو جائے کہ ان کی وجہ سے لوگ فتنہ وفضات میں مفتلا ہوتے ہیں سزا دینا کرینے قیاس نہیں پھر ایک مرتبہ خلیفہ نے بغرس امتحان ایک حسین و زمین قنیز کو لباس و زیراز سے مرسا کر کے یا ہدایت کر دی کہ ان کے سامنے پہنچ کا نکاب اولٹ کر یہ کہنا ہے کہ میں ایک امیرزادی ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں آپ کو دولت سے ناز دوں گی واقعہ کی نویت معلوم کرنے کے لیے اس قنیز کے ہمراہ ایک غلام کو بھی پھیس دیا جب اس قنیز نے خلیفہ کی ہدایت کے مطابق آپ کے سامنے اظہار مدعا کیا تو آپ نے سر چھکا کر ایک ایسی سرد آہ کچی کہ اس قنیز نے وہی دم توڑ دیا جب غلام نے واپس آگا خلیفہ سے واقعہ کی نویت پیان کی تو خلیفہ کو بہت صدمہ ہوا کیونکہ وہ خود اس سے بہت محبت کرتا تھا اس نے کہا کہ جو فعل میں نے ان کے ساتھ کیا وہ نہ کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ روزے بد دیکھنا نصیب ہوا پھر آپ کی خدمت میں پہنچ کر آج کیا کہ یہ بات آپ نے کیسے گوارہ کی کہ ایسی محبوب ہستی کو دنیا سے رخصت کر دیا آپ نے جواب دیا کہ امیر المومنین کی حیثت سے تمہارا فرض تو مومنین کے ساتھ مہربانی کرنا ہے لیکن مہربانی کے بجائے تم نے میری چالیس سالہ عبادت کو ملیہ میٹ کرنا کیسا گوارہ کیا منقول ہے کہ جب آپ کے مراتب میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ نے وعج و تبلیغ کو اپنا شیوہ بنا لیا ایک مزمہ میں فرمایا ہے کہ وعج ہوئی میں نے اپنے اختیار سے شروع نہیں کی بلکہ تیس ابدالین کے اسرار بے حد پریہ سلسلہ شروع کیا میں نے تقریباً دو سو بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے ہیں اے شادات آپ فرمایا کرتے تھے تمام مدارس صرف فاقہ کشی ترک دنیا اور شبہ داری سے حاصل ہوئے فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو خدا اور رسول کی اس طرح اطاعت کرے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں حدیث فرمایا کہ میرے مرشد حضرت علی کے متبعین میں سے تھے جب ان کی صفات کا تذکرہ کرتے تو لوگوں میں سماعت کی سکت باقی نہ رہتی فرمایا کہ حضرت علی کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو اپنی معرفت عطا کی وہ خدا ایسا یقتہ ہے کہ نہ کوئی اس کے مشابہ ہو سکتا ہے نہ اس کا تعلق کسے جنس سے ہے اور نہ اس کو مخلوقات پر قیاس کیا جا سکتا ہے وہ دور رہتے ہوئے بھی نزدیک ہے اور نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور وہ ایسا برتر ہے کہ اس سے بلند شئے کوئی نہیں وہ کسی شئے پر قائم نہیں اس کے ذات ایسی ہے کہ کسی میں اس جیسے اعصاف نہیں ہے اس کے کلام کی تشریح یا تعویل کرتا ہے وہ ملحد ہے سب سے زیادہ فہیم وہ ہے جو اس کی ذات کو سمجھ لے پھر حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ دس ہجار سچے مردین کے ہمراہ مجھ کو بحر معرفت میں غرق کیا اور دوبارہ اُبھار کرفل کے ارادت کا محر درخشہ بنایا اگر مجھے یہ ایک ہجار سال کے عمر بھی عطا کر دی جائے جب بھی اس کی عبادت میں لمحہ بر کے لیے بھی حبہ برابر بھی کمی نہیں کروں گا ارشاد فرمایا کہ مخلوق کے معاصیت کاری میرے لئے یوں وجہ عذیت ہے کہ میں مخلوق کو اپنا آجہ تصور کرتا ہوں کیونکہ مومنین ذات واحد کی طرح ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی عذیت مجھے ہوئی اتنی کسی نبی کو نہیں فرمایا کہ میں عرصہ دراز تک ان معاصیت کاروں کی حالت پر نوحہ خواں رہا لیکن اب مجھ نے نہ اپنی کی خبر ہے نہ عرض و سما کی فرمایا کہ دس سال تک قلب نے میرا تحفظ کیا اور دس سال تک میں نے اس کی حفاظت کی لیکن اب یہ حقیفیت ہے کہ مجھے دل کا حال معلوم ہے نہ دل کو میرا فرمایا کہ مخلوق اس بات سے بے خبر ہے کہ بیس سال سے اللہ تعالیٰ میرے زبان سے کلام کرتا ہے میرا وزود درمیان سے ختم ہو چکا ہے فرمایا کہ بیس سال سے صرف ظاہری تصوف بیان کرتا ہوں کیونکہ اس کے نقاط بیان کرنے کی مجھے عزازت نہیں فرمایا کہ اگر محشر میں خدا تعالیٰ مجھے دیدار کا حکم دے گا تو میں عرض کروں گا کہ چکہ یہ آنکھ غیر ہے اور میں غیر کے ذریعہ دوست کا مشاہدہ نہیں کرنا چاہتا فرمایا کہ جب میں اس حقیقت سے آگاہ ہوا کہ کلام ہوا ہے جو قلب سے ہو تو میں نے تیس سال کی نمازوں کا اعادہ کیا اس کے بعد تیس سال تک یہ التزام کیا کہ جس وقت بھی نماز کے اندر دنیا کا خیار آ جاتا تو دوبارہ نماز ادا کرتا اور اگر آخرت کا تصور آ جاتا تو سجدہ صحب کرتا فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ارادت مندوں سے کہا کہ اگر فرج نماز کے سوا نوافل بھی تمہیں نصیحت کرنے سے بہتر ہے تو ہرکس تمہیں نصیحت نہ کرتا آپ سائی مدہر تھے لیکن مہمان کی آمت پر روزہ نہ رکھتے فرماتے کہ مسلمان بھائیوں کی موافقت بھی نفل روجہ سے کم نہیں آپ کے اور حضرت ابو بکر کا سائی نے انتقال کے وقت یہ وسیحت فرمائے کہ ان مسائل کو میرے ساتھی دفن کر دیا جائے لیکن آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے ہاتھوں میں پہنچنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ مسائل ہم دونوں ہی کے قلوب میں رہ جائے بلندی امراتب کے بعد صدر سکتی نے آپ کو وعظ گوئی کا مشورہ دیا تو آپ نے ارش کیا کہ آپ کی حیات میں وعظ گوئی مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی لیکن اسی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ بھی وعظ گوئی کا حکم دے رہے ہیں جس وقت حضرت شدری سے خواب بیان کرنے کا قصد کیا تو آپ نے خواب سننے سے قبل ہی فرمایا کہ کیا ابھی تمہارا خیال یہ ہے کہ دوسرے لوگ تم سے وعظ گوئی کے لئے کہیں آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد تمہیں کیا عذر باقی رہ جاتا ہے پھر آپ نے حضرت شدری سے سوال کیا کہ یہ آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعظ گوئی کا حکم دیا ہے جواب دیا کہ آج شب کو میں نے باری طالعہ کو خواب میں یہاں فرماتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ آپ جنائر کو وعظ گوئی کے تعقید کر دیں پھر حضرت زنائر نے کہا کہ میں اس شرط پر وعظ کہہ سکتا ہوں کہ چالیس افراد سے زیادہ کا مزمہ نہ ہوں ایک مرتبہ دورانے بعد چالیس افراد میں سے بائیس پر غشی تاری ہو گئی اٹھارہ انتقال کر گئے ایک مرتبہ وعظ گوئی کے دوران ایک آتش پرست مسلمانوں کے بھیج میں ظاہر ہوا حاضر ہوا آپ سے عز کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کی فراست سے بچتے رہو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے یہ قوت سنن کر آپ نے فرمایا کہ اس کا مقصد تو یا ہے کہ تجھے مسلمان ہونا چاہیے اس قرامت سے گرویدہ ہو کر وہ مسلمان ہو گیا پھر کچھ عرصہ کیلئے آپ نے یہ کہہ کر وعظ گوئی ترک کر دی کہ میں خود کو خلاقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر سلسلہ عواز شروع کر دیا جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے ایک حدیث میں یہ دیکھا کہ مقلوق میں سے بدترین فرد مقلوق کا قفیل بن کر وعظ کے ذریعہ ہدایت کا راستہ دکھائے گا چنانچہ میں نے خود کو بدترین مقلوق تصور کیا اس لئے پھر وعظ گوئی شروع کر دی پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ بلند مراتب کیسے حاصل ہوئے فرمایا کہ میں ایک ٹانگ سے چاریس سال تک اپنے مرشد کے در پہ کھڑا ہوں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا قلب کہیں کھو گیا جب میں نے مل جانے کی دعا کی تو حکم ہوا کہ ہم نے تمہارا قلب اس دے لیا ہے کہ تم ہماری میت میں رہوں اور تم قلب کے واپسی دوسری کے زانب راگیب ہونے کیلئے چاہتے ایک مرتبہ حسین منصور حلہ اگلوہ حال کی قائفیت میں حضرت امور عمرو بن عثمان سے دل برداشتہ ہو کر حضرت زنایت کی خدمت میں پہنچے ان سے اچ کیا میری دل برداشت کی کا سبب یہ ہے کہ بندہ اپنی ہوشیاری و مستی کی وجہ سے ہمہ وقت صفات الہی میں فرانہ نہیں رہ سکتا آپ نے فرمایا کہ تم نے ہوشیاری و مستی کا مفہوم سمجھنے میں گلتی کی ہے کسی نے آپ کے سامنے حضرت شبلی کا یہ کول نکل کیا کہ اگر خدا تعالی مجھ کو فردوس و جہنم کا اختیار دے دے تو میں جہنم کو اس لئے اختیار کروں کہ جنت تو میری پسندیدہ شاہ ہے اور جہنم خدا کی لہٰذا دوست کی پسندیدہ شاہ کو نا پسند کرنے والا دوست نہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو بندہ ہونے کی حیثیت سے صاحب اختیار ہونے کا دعوی نہیں کر سکتا اس لئے وہ مجھے جہاں بھی بھیج دے گا شکر بجا لاؤں گا حیطہ رو ایم کو جنگل میں ایک بڑھیا نیا پیغام دیا کہ بغداد پہنچ کر جنیس سے کہنا کہ تمہیں عوام کے سامنے ذکر کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی پیغام سل کر آپ نے فرمایا کہ عوام کے سامنے اس لئے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ کسی سے بھی اس کا حق ذکر ادا نہیں ہو سکتا کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زنایت کو بھی خواب میں دیکھا ایک شخص نے کوئی فتوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے حضرت زنایت کے طرف اشارہ کر دیا اس نے کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اپنی امت پر فقر ہے لیکن مجھے اپنی امت نے ذنایت پر اس سے بھی زیادہ فقر ہے حضرت زعف اور بن نصر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک درم دیکھ کر انجیر اور راغنے زیتون خرید لانے کا حکم دیا افتار کے وقت انجیر موہ میں رکھ کر فورا نکال کر فیک دیا جب میں نے وجہ پوچھے تو فرمایا کہ مجھے یہ ندہ آئی کہ اے بے حیاء جس شے کو تو نے ہماری یاد میں چھوڑ دیا تو پھر اس کے ذانے متوجہ ہو گیا کسی درویش کے عیادت کیلئے تشریف لے گئے تو وہ مشروف جریہ تھا آپ نے سوال کیا کہ کس کی عطا کردہ عذیت پر گنیا کنا ہے کس سے اس کی شکایت کرنا چاہتا ہے درویش یہ سنکر ساخت ہو گیا تو آپ نے پھر پوچھا کہ خیر کا تعلق کس کے ساتھ ہے اس نے عرش کیا کہ نہ رونے کی عزت ہے نہ صبر کی قوت ہارت درد میں ایک مرتبہ سورہ فاتح پڑھ کر اپنے پاؤں پر دم کر لی تو ندہ آئی کہ تجھے نادن ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کی خاطر ہمارے کلام کو استعمال کرتا ہے ایک مرتبہ آپ آشوبے چسم میں مبتلا ہوئے تو ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ لگانے کی ہدایت کی لیکن آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا تو میرے لئے ضروری ہے طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز عشاء عدہ فرما کر سو گئے صبح کو بیدار ہوئے تو درد چشم ختم ہو چکا تھا یہ ندہ آئی کہ چونکہ تم نے ہمارے عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہیں کی اس لئے ہم نے تمہارے تکلیف ختم کر دی طبیب نے جب سوال کیا کہ ایک ہی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح اچھی ہو گئی تو فرمایا کہ یہ وضو کرنے سے یہ سن کر اس نے کہا کہ در حقیقت میں مریض تھا اور آپ طبیب یہ کہتر وہ مسلمان ہو گیا کسی بزرگ نے ابلیس کو فران ہوتے دیکھا اور بزرگ جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کو بہت گزبناک حالت میں پایا چنانچہ ان بزرگ نے کہا کہ غصہ تھوک دیجئے کیونکہ غصے کی حالت میں شیطان غالب آ جاتا ہے اس کے بعد جب رستہ کا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابلیس میرے غصے سے بھاگتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ تو اپنے نفس کی خاطر غصہ کرتے ہیں پھر فرمایا کہ اگر خدا نے ابلیس سے پناہ مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی اس سے پناہ طلب نہ کرتا آپ کی ملاقات مسجد کے دروازے پر ایک مومر شخص کی صورت میں ابلیس سے ہو گئی تو آپ نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ تھی اس نے جواب دیا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کب روا ہے اس جواب سے یا آپ حیرت زدہ ہوئے تو غیبی آواز آئی کہ اس سے کہہ دو کہ تُو کاجب ہے کیونکہ بندے کو مالک کی حکم سے ان حراف کی زیادت نہیں چنانچہ ابلیس آپ کی غیبی الہام کو بھاپ کر فوراں افوچک کر ہو گیا کسی نے آپ سے ارش کیا کہ موزودہ دور میں دینی بھائیوں کی قلت ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے خیال میں دینی بھائی صرف وہ ہے جو تمہارے مشکلات کو خل کر سکے تب تو یقیناً وہ نایاب ہے اگر تم حقیقی دینی بھائیوں کا فقدان تصور کرتے ہو تو تم کازب ہو اس لئے کہ برادر دینی کا حقیقی مقفومیہ ہے کہ جن کی دشواریوں کا خل تمہارے پاس ہو اور ان کے تمام امور میں تمہاری آنت شامل ہو ایسے برادر دینی کا فقدان نہیں ہے جب لوگوں نے آپ سے گلیا وزاری کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ تاہیات میں مسیبت و بلا جس دو میں رہا کہ اگر وہ ازدہا بن کر سامنے آ جائے تو میں سب سے پہلے اس کا لقمہ بن جاؤں لیکن آج تک یہی حکم ملتا رہا کہ ابھی تیری ریاضت بلا کے مقابلہ میں نہیں جم سکتی کسی نے ارش کیا کہ ابو سید خزاز کے انتقال کے وقت ذوق میں بہت اضافہ ہو گیا تھا آپ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں ان کی موت باعث تاجب ہے کیونکہ جب بندے کو ذوق و شوق کا یا انتہائی مقام آسیل ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ فراموش کر دیتا ہے ایسے ہی اہل مراتب کو خدا اپنا دوست رکھتا ہے ایسے ہی بند خدا پر فقر رکھتے ہیں اس کی دوستی میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان سے ایسے اقوال صادر ہونے لگتے ہیں جو عوام کے ذہن و فقر سے بائید ہوتے ہیں عوام ان اقوال کو معیوب تصور کرنے لگتے ہیں ابن شرائے نے جب سوال کیا کہ زنیت پکدادی کا کلام ان کے علم کے مطابق ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ یا تو میں نہیں جانتا البتہ ان کی گفتکو ایسے ضرور ہوتی ہے جیسے خدا تعالیٰ ان کے زبان سے کلام کر رہا ہو میرے قول کی یہ دلیل ہے کہ جب جنیت توحید کو بیان کرتے ہیں تو ایسا زدیت مضمون ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھنے سے کاثر ہیں ایک مرتبہ دورانے وعج کسی نے ارچ کیا کہ یہ آپ کا وعج میری فہم سے بالا تر ہے آپ نے فرمایا کہ ستر سار کی عبادت قدموں کے نیچے رکھ کر سرنغوم ہو جا اس کے بعد اگر تیل سمجھ میں نہ آئے تو یقینا میرا قصور ہوگا ایک مرتبہ کسی نے دورانے وعج آپ کی تعریف کر دی تو فرمایا کہ حقیقت میں یہ خدا کی تعریف کر رہا ہے کسی نے سوال کیا کہ قلب کو مشرد کس وقت حاصل ہوتی ہے فرمایا کہ جب اللہ قلب میں ہوتا ہے کسی نے پانچ سو دینار آپ کی خدمت میں پیش کی تو پوچھا کہ تمہارے پاس اور رقم بھی ہے اس نے جب اس بات میں جواب دیا تو پوچھا کہ مزید کی بھی حاجت ہے اس نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ آپ نے پانچ سو دینار واپس لے جا اس لیے تو کیوں مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے حاجت نہیں اور تیرے پاس مزید رقم موجود ہے پھر تم محتاج ہے کسی سائل نے آپ سے سوال کیا تو آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جب یہ شخص مزدوری کر سکتا ہے تو اس کو سوال کرنا زائز نہیں لیکن اسی شخص آپ دیکھا کہ سر پوچھے ٹھکا ہوا ایک برطن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو خالو چنانچہ جس وقت آپ نے کھل کر دیکھا وہی سائل مردہ پڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ میں تو مردار نہیں ہوں آپ نے فرمایا کہ میں تو مردار نہیں ہوں حکم ہوا کہ پھر دین میں اس کو کیوں کھایا تھا آپ کو خیال آگیا کہ میں نے گیبت کی تھی یا اسی ظرم کی سزا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کی تعلیم میں نے حضام سے حاصل کی ہے واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ایک حجام کسی دورت مند کی حضامت بنا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لئے میری حضامت بنا دے اس نے فوراً اس دورت مند کی حضامت چھوڑ کر میرے بال کاٹنے شروع کر دی ہے حضامت بنانے کے بعد ایک کاغذ کی پڑیاں میرے ہاتھ میں دے دی جس میں کچھ ریزگری لپٹی ہوئی تھی مجھ سے کہا کہ آپ اس کو اپنے خرچ میں لائیے پڑیاں لے کر میں نے یہ نیت کر لی کہ اب پہلے مجھے جو کچھ بھی دستیاب ہوگا وہ میں حضامت کی نظر کروں گا چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد ایک شخص نے بسرہ میں اشرفیوں سے لبریز تھائلی مجھ کو پیش کی ولی کہ جب میں حضامت کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میند تمہاری خدمت صرف خدا کیلئے کی تھی تم بے حیاء بن کر مجھے تھائلی پیش کرنے آئے ہو کیا تمہیں اس کا عرم نہیں کہ خدا کے واسطے کام کرنے والا کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا ایک رات آ آپ کا عبادت سے دل اچاٹ ہو گیا چنانچہ آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر ایک آدمی کمبل کے لیے بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کو دیکھتے یہ عبادت سے دل اچاٹ ہونے کی وجہ سمجھا کہ شاید اس کا انتظار کرنا ہے اس نے حج کہا کہ نفس کا کیا علاج ہے آپ نے فرمایا نفس کی مقالپت اس کا واحد علاج ہے یا سن کر وہ جدھر سے آیتا چلا گیا لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کون تھا اس کے بعد جب آپ نے عبادت شروع کی تو دل زمائی پیدا ہو چکی تھی ایک مرتبہ حضرت سہل نے آپ کو تحریر کیا کہ خوابہ غفلت سے بچو کیونکہ سونے والا اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا جیسا کہ باری طالعہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو بزریا وحی اگاہی فرمایا کہ جو ہماری محبت کا دعویدار ہو کر رات کو سوتا ہے وہ قاجب ہے آپ نے جواب میں تحریر کیا کہ خدا کی راہ میں بیدار رہنا ہمارا ذاتی فیل ہے لیکن ہمارے سونے کا تعلق خدا کے فیل سے ہے جو ہمارے فضل سے بد رضاہ بہتر ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ان نومو موحیبتن من اللہ علی المحبین یعنی نیند ایک بخشش ہے خدا کے جانب سے اپنے دوستوں پر کسی عورت نے اپنے غمشدہ لڑکے کے مل جانے کی دعا کے لئے آپ سے ارش کیا تو فرمایا کہ صبر سے کام لو یہ سن کروا چلی گئی اور کچھ روز صبر کرنے کے بعد پھر خدمت میں حاجر ہوئی لیکن پھر آپ نے صبر کی تلقین فرمائی وہ عورت پھر واپس ہو گئی جب طاقت صبر بلکل نہ رہی تو پھر حاضر ہو کر ارش کیا کہ اب تابع صبر بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا کال صحیح ہے تو جا تیرا بیٹا تجھے مل گیا چنانچہ جب وہ گھر پہنچی تو بیٹا موجود تھا ایک مرتبہ چور نے آپ کا کرتہ چورا لیا اور دوسرے دن جب بازار میں آپ نے اس کو فرخت کرتے دیکھا تو خریدنے والا چور سیا کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی یہ گواہی دے دے کہ یہ مال تیرا ہی ہے تو میں خرید سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں واقف ہوں یا سن کر خریددار نے کرتہ خرید لیا کسی نے آپ سے ننگا بھوکا رہنے کی شکایت کی تو فرمایا کہ خدا تجھے ہمیشہ ننگا بھوکا رکھے کیونکہ یہ نیمت تو ہوا اپنے مقصود بندوں کو ہی عطا کرتا ہے اور کبھی اس کی شاکھی نہیں ہوتا ایک مرتبہ کوئی مالدار آپ کی مدلس میں سے کسی درویش کو اپنے ہمراہ لے گیا کچھ وقفہ کے بعد اس کے سر پر خوان رخدائی ہوئے حاضر ہوا آپ نے درویش کو حکم دیا کہ خوان اسی مالدار کے موپر مار دے جس کو درویش کے علاوہ کوئی نہیں ملا کیونکہ درویش شاہبے نیمت نہ ہونے کے باوجود بھی اہل حمد ہوتے ہیں اگر دنیاوی دولت سے مہتاج ہو تو عرضِ آخرت ان کا حصہ ہے کسی ارادت مند نے اپنا تمام اساسہ راہِ خدا میں خرچ کر دیا لیے ایک مقان باقی رہ گئے آپ نے حکم دیا کہ مقان فروض کر کے تمام رقم دریاں میں فیک دو اس نے تعمیل کر کے آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا باوجود آپ کے دودھکارنے کے بھی ایک لمحہ کے لئے آپ سے زدہ نہ ہوتا آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بلند مرتبے پر پہنچا ایک نوجوان پر آپ کی مجلسے وعظ میں ایسی کیفر تاریح ہوئی کہ اس نے توبہ کر کے بھر پہنچ کر تمام سمان خیرات کر دیا ایک ہزار دینار آپ کو نظر کرنے کے لئے روانہ ہوا تو راستے میں لوگوں نے کہا کہ تم دیندار کو دنیا میں کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو اس ورکہ اس نوجوان نے تمام دینار دریائے دجلہ میں فیک دیئے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم میری صحبت کی اس لئے اہل نہیں ہو کہ تم نے ایک کر کے جو ایک ہزار مرتبہ دینار دریاں فیکے وہاں کام تو ایک مرتبہ میں بھی ہو سکتا تھا کسی مجد کے کل میں یہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا کہ اب میں کامل بزرگ ہو گیا ہوں مجھے صحبت مرشد کی حاجت نہیں اس خیال کے تحت جب وہ گوشہ نشین ہو گیا تو رات کو خواب میں دیکھا تاکہ خیال کے تحت وہ گوشہ نشین ہو گیا تو رات وہ خوابوں میں دیکھا کہ ملائکہ اونٹ پر سواری کر کے جنت میں سیر کرانے لے جاتے ہیں جب یہ حباث شہرت کو پہنچ گئی تو یہ ایک دن آپ کے پاس بھی پہنچ گئی فرمایا کہ آج رات کو جب تم جنت میں پہنچو تو لا حول پڑنا چنانچہ اس نے جب وہ آپ کی حکم کے تعمیل کی تو دیکھا کہ شیاطین تو فرار ہو گئے اور ان کی جگہ مردوں کی ہڈیا پڑی ہیں ادھے کروات تائیب ہو گئے آپ کی صحبت اختیار کر کے یہ تائے کر لیا کہ مرید کے لئے گوشہ نشینی اس سم میں قاتل ہے ایک مرید بسرا میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے اسی دوران اس کو اپنے کسی گناہ کا خیال آ گیا اس کی وجہ سے تین یوم تک اس کا چہرہ سیاہ رہا تین یوم کے بعد جب وہ سیاہی دور ہوئے گئے تو حضرت زنایت کا مکتوب پہنچا کہ بارگاہ الہے میں مؤدبانہ قدم رکھنا چاہیے کیونکہ تیرے چہرے کی سیاہی دھونے میں تجھے تین یوم تک دھو بھی کا کام کرنا پڑا ہے جنگل میں شدت کی گرمی کی وجہ سے کسی مرید کی نقصیر فوڑ گئی تو اس نے آپ سے گرمی کی شکایت کی آپ نے گزبناک ہو کر فرمایا کہ تم خدا کی شکایت کرتے ہو میری نجروں سے دور ہو جاؤ اور اب کبھی میرے ساتھ نہ رہنا کسی مرید سے گستا کے سرجت ہو گئی وہ شرمندگی کی وجہ سے سو تیرہ کی مسجد میں جاں چھپا جب ایک مرتبہ آپ اس کے پاس پہنچے تو وہ خوف زدہ ہو کر ایسا گرہ کہ سر سے خون بہنے لگا ہر قطرہ خون سے اللہ اللہ کے دھگت یہ آج آنے لگے آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی جدیہ و نمود میں شامل ہے جبکہ چھوٹے چھوٹے لڑکے تیرے جیسے ذکر میں مساوی ہیں یہ سن کر مہموری دوسی وقت تڑپ کر مر گیا جب اس سے کسی نے خواب میں اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ برسو گزر جانے کے بعد میں دین سے بہت دور ہوں جو کچھ میں سمجھتا تھا وہ سب باطل ہے ایک مرید سے معدب ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت انس تھا جس کی وجہ سے دوسرے مریدین کو رشک پیدا ہو گیا چنانچہ آپ نے ہر مرید کو ایک مرگ اور ایک چاکو دے کر لیا حکم دیا کہ ان کو ایسی جگہ جا کر جبہ کرو کہ کوئی نہ دیکھے سکے کچھ وقبہ کے بعد تمام مریدین تو زبہ شدہ مرگ لے کر حاضر ہو گئے لیکن وہ مرید زندہ مرگ لیے ہوئے آیا ارش کیا کہ مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں خدا کو موجود نہیں تھا یا کیفر دیکھا تمام مریدین اپنے دقش تتائب ہو گئے آپ کے آٹھ مقصوص مریدین نے جب زہاد کا قصد کیا تو آپ ان کے ساتھ کفار سے مقابلہ کے لیے روم تشریف لے گئے وہاں ایک کافر کے ہاتھوں آٹھوں مریدین نے جام شہادت پیا اس وقت آپ نے دیکھا کہ نو ہودے ہوا میں معلق ہیں اور آٹھوں مریدین کے ارواح کو آٹھ ہودوں میں رکھا جا رہا ہے آپ کو خیال ہوئے کہ شاید نوہ ہودہ میرے لیے ہے یا خیال کر کے آپ پھر مشروف زہاد ہو گئے لیکن جس کافر نے آٹھوں مریدین کو شہید کیا تھا اس نے ارش کیا کہ وہ مجھے مسلمان کر کے بغداد پہنچ کر لوگوں کو ہدایت فرما دے کہ وہ نوہ ہودہ میرے لیے ہے یا کہا کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم کے آٹھ خافروں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گیا اس نوہ ہودے میں اس کی روح کو داخل کر دیا گیا سیدنا ناصری سفر حج کے دوران جب بغداد پہنچے تو آپ سے شرف نیاز حاصل کرنے حاضر ہوئے آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ سید ہیں اور آپ کے جدد آلہ حضرت علی نفس و قفار دونوں سے زہاد کیا کرتے تھے اب آپ فرمائے کہ آپ نے کون سا زہاد کیا یا سنتے ہی وہ مستری ہو کر رونے لگا ارش کیا کہ میرا حص تو یہی ختم ہو گیا اب آپ مجھے ہدایت فرمائے آپ نے فرمایا کہ تمہارا قلب خانہ خدا ہے اس میں کسی دوسرے کو جگہ نہ دو یا سن کر ان کا وہیں انتقال ہو گیا ارشادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ شام فتوحات کا عراق فضاحت کا اور خراسان صدیق کا مرکج ہے لیکن ان راہوں میں قضاقوں نے اپنے جال بچھا رکھے فرمایا کہ قدرت کا مشاہدہ کرنے والا سانس تک نہیں لے سکتا عزمت کا مشاہدہ کرنے والا حیرت زدہ ہوتا ہے حیبت کا مشاہدہ کرنے والا سانس لینے کو کفر تصور کرتا ہے فرمایا کہ بہت افضل ہے وہ بندہ جس کو ایک لمحہ کے لئے بھی قربِ الٰہی حاصل ہو جائے فرمایا کہ بندے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں اول حق کا بندہ دوم حقیقت کا بندہ لیکن حق کا بندہ اس لئے افضل ہوتا ہے کہ اس کو اوزبِ رزاقہ من سکتکہ کا مقام حاصل ہوتا ہے فرمایا کہ اس کی پیروی ہرگز نہ کرو فرمایا کہ وسواسے شیطانی سے نفس کے وساویس اس لئے شدید ترین ہوتے ہیں کہ وسواسے شیطانی تو لاحول سے دور ہو جاتے ہیں لیکن نفس کا وساویس کا دور کرنا بہت دشوار ہوتا ہے فرمایا کہ ابلیس کو عبادت کے بعد بھی مشاہدہ حاصل نہ ہو سکا لیکن حضرت آدم نے ذلت کے باوجود مشاہدے کو قائم رکھا فرمایا کہ انسان سیدھت سے انسان ہوتا ہے نہ کس صورت سے فرمایا کہ خدا کے بھید خدا کے دوستوں کے قلب میں محفوظ رہتے ہیں فرمایا کہ جہنم میں جلنے سے زیادہ خدا سے غافل لینہ سخت ہے فرمایا کہ فنایت کے بغیر بقا حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا کہ ترک دنیا اور گوشہ نشینی سے ایمان بھی سالم رہتا ہے اور آسودگی بھی حاصل ہوتی ہے فرمایا کہ جس کا علم یقین تک یقین خوف تک خوف عمل تک عمل ورہ تک اور اخلاص مشاہدہ تک نہیں پہنستا وہ ہلاک ہو جاتا ہے فرمایا کہ تکلیف پشکات نہ کرتے ہوئے صبر کرنا بندگی کی بہترین نامت ہے فرمایا کہ میمان نمازی نوافل نے بہتر ہے فرمایا کہ بندہ جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے خدا بھی اتنا ہی اس سے قریب رہتا ہے فرمایا کہ جس کے حیات روح پر موقوف ہو اور روح نکلنے نکلتے ہی مر جاتا ہے اور جس کی حیات کا دار و مدار خدا پر ہوا کبھی نہیں مرتا بلکہ تبعی زندگی سے حقیقی زندگی حاصل کر لیتا ہے جو زبان خدا کے ذکر سے آرہی ہو اس کا گونگ ہونا بہتر ہے اور کان حق کی بات سننے سے کاثر ہوا اس کا بہرہ ہونا اچھا ہے جس میں عبادت سے محروم ہو اس کا مردہ ہو جانا ابزل ہے فرمایا کہ مرید کو حکام شرعیہ کے سبب کچھ نہ سننا چاہئے مرید کے لئے دنیا تلک ہوتی ہے اور معرفت شرین فرمایا کہ زمین کو صوفیاء کرام سے ایسے ہی آراستگید حاصل ہے جیسے آسمان کو ستاروں سے فرمایا کہ خطرے کی چار قسمیں ہیں اول خطرہ حق جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے دوم خطرہ ملائکہ جس سے عبادت کی رقبت پیدا ہوتی ہے سوم خطرہ نفس جس سے دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے چہارم خطرہ ابلیس جس سے بغز و انات زن لیتے ہیں فرمایا کہ اہل حمد اپنی حمد کی وجہ سے سب پر پوقیت حاصل کر لیتے فرمایا کہ چار ہزار خدا رشیدہ بجرگوں کا یا قول ہے کہ یہ عبادت الہی اس طرح کرنی چاہیے کہ خدا کے سوا کسی کا خیال تک نہ آئے فرمایا کہ تصوف کا معاخص استفاہ ہے اس لئے صرف برگوزیدہ حسطی کو ہی صوفی کہا جاتا ہے سوسی ہوا ہے جو حضرت ابراہیم سے خلیل ہونے کا درس اور حضرت اسماعیل سے تسلیم کا درس اور حضرت دعوت سے غم کا درس صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کا درس حاصل کریں فرمایا کہ خدا کے علاوہ ہر شہر کو چھوڑ کا خود کو فنا کر لینے کا نام تصوف ہے آپ کے ایک ارادت مند کا قول یہ ہے کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے تمام عصاق کو ختم کر کے خدا کو پا لے فرمایا کہ عارف سے تمام روزہنات ختم کر دی جاتے ہیں عارف رموز خداوندی سے آگاہ ہوتا ہے فرمایا کہ معرفت کی دو قسمیں ہیں اول معرفت تعریف یعنی خود اللہ کو شنات کرنا دوم معرفت تعریف یعنی اللہ اس کو پہچانے اور خدا کے ساتھ مشکولیت کا نام معرفت ہے فرمایا کہ توحید خدا کو جاننے کا نام ہے انتہائی توحید یہ ہے کہ جس حد تک بھی توحید کا علم ہو اس کو یہی تصور کریں کہ توحید اس سے بھی بالاتر ہے فرمایا کہ اگر محبت کا تعلق کسی شہ سے قائم ہو تو اس شہ کی فنایت سے محبت بھی فنا ہو جاتی ہے محبت کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خود کو فنا نہ کر ڈالے اہل محبت کے اکثر اقوال لوگوں کو کفر معلوم ہوتے ہیں فرمایا کہ وزد کو مٹا کر غرق ہونے کا نام مشاہدہ ہے کیونکہ وزد حیات عطا کرتا ہے اور مشاہدہ فنایت مشاہدہ مشاہدہ عبودیت کو فنا کر کے جانب ربوبیت جاتا ہے کسی شہ کی حقیقتیں ذاتی کا علم کا نام بھی مشاہدہ ہے فرمایا کہ مراقبہ نام ہے تباہی پر افسوس کرنے کا مراقبہ کی تعریف یہ ہے کہ غائب کا انتظار رہے اور حیاء حاضر سے ندامت کا نام ہے ذکر الہی سے ایک لمحہ کی گفلت بھی ہزار رسالہ عبادت سے بتر ہے کیونکہ ایک لمحہ کے غیر حاضری کے گستاخی کے ہزار سالہ عبادت ملیہ میٹ نہیں کر سکتی فرمایا کہ اولیاء اللہ کے دیے نگرانی نفس سے زیادہ دشوار کوئی کام نہیں فرمایا کہ استغالے دنیاوی ترک کر دینے کا نام عبودیت ہے عبودیت ہے اور زہد کی انتہا افلاس ہے فرمایا کہ بندہ سادق دن میں چاریس حالتیں تبدیل کرتا ہے لیکن یاکات چاریس برس بھی ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے اور بندہ سادق وہی ہے جو نہ تو دست طلب دراز کر رہے اور نہ چھکڑے فرمایا کہ توقل انتہائے سبر کا نام ہے جیسا کہ بارِ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ وہاں لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اور صبر کی تاریفیہ ہے جو مخلوق سے دور کر کے خالق کے قریب کر دیں توقل کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کے لئے ایسے بن جاؤ جیسے روزِ ازل میں تھے فرمایا یقین نام ہے علم کا قلب میں اس طرح جاؤرزی ہو جانے کا جس سے تغیر و تبدل نہ ہو سکے یقین کا ایک مخفوم یہ ہے کہ ترقے تکبر کر کے دنیا سے بے نیاز ہو جائے فرمایا کہ میرے نزدیک نیک خون فاشق کی صحبت بدخو عابد سے بہتر ہے فرمایا کہ خیاء ایک ایسی نعمت ہے جو معاشی کی نگرانی سے پیدا ہوتی ہے فرمایا کہ رضا نام ہے اپنے اختیارات کو مادھوم کر کے مسائب کو نعمت تصور کرنے کا فرمایا کہ توبہ نام ہے عزم راشق کے ساتھ ظلم مغنا اور خوشومت ترق کر دینے کا نام فرمایا کہ اپنی تازیم کرانے کے لئے کرامات کا ظہر فریب ہے فرمایا کہ مرید کا گناہ قبیرہ سے بے خوف ہو جانا داخل فریب ہے کفر سے خائف نہ ہونا واصل کا مقر ہے فرمایا کہ روزے اذر اللہ نے الستو بیربکم فرما کر ارواح کو ایسا مست بنا دیا کہ دنیا میں بھی حالت سما کے وقت اسی قیفیت کے احساس سے مست ہو جاتی ہے فرمایا کہ تصوف نام مقلوق سے خالق کے جانب رضوع ہونے قرآن و سنت کی تباہ کرنے اور مشغول عبادت رہنے کا جس وقت حضرت رعیم نے آپ سے ماہیت تصوف کے مطالق سوال کیا تو فرمایا کہ ماہیت تصوف کے جستوزو کے بزائے اپنے ذات میں تصوف تلاش کرو کیونکہ صوفی وہی ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہ جانتا ہو پھر فرمایا کہ توحید نام خود کو فنا کر اللہ میں جم ہو جانے اور عزز کے ساتھ حصول نعمت کا محبت کا مقفوم یہ ہے کہ محبوب کے تمام احساب محبے میں موجود ہو جیسا کہ حضرت پاہ صلی اللہ صلی اللہ کے اشارت ہے کہ جب میں اس کو محبوب بناؤں گا تو اس کی سماعت و بسارت بن جاؤں گا فرمایا کہ فکر کی بھی کئی قسمیں ہیں اول حصول معرفت کے لئے آیات قرآنی میں فکر کرنا دو حصول محبت کے لئے نفس پر خدا کے احسانات کے مطالق پر فکر کرنا سو حصول حیبت کے لئے خدا کے مواوط پر فکر کرنا چہارم حصول حیاء کی خاطر خدا کے انعامات پر غور کرنا فرمایا کہ جو بندگی کا مفہوم اس وقت معلوم ہوتا ہے جب بندہ خدا کو ہر شئے کا مالک تصور کرتے ہوئے یہ باور کر لے کہ ہر شئے سب کوسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر فرمایا کہ حقیقت ایک ایسا مقام ہے جہاں اہل مراقبہ اس شئے کے منتظر رہتے ہیں جس کے وقع سوا خواب زدہ ہے جب ان کا اس طرح پیسا ہی لگ وہ ہوتا ہے جیسے کوئی رات میں شب خون کا انتظار کرتے رات ہے کہ اپنے بہترین عمال کو قابل قبول تصور نہ کرتے وے نفس کو فنا کر ڈھالے شفقت کا مفہوم ہے کہ اپنی پسندیدہ شاید دوسرے کے حوالے کر کے احسان نہ جتائے فرمایا کہ جو درویش خدا کی رضا پر راضی رہے وہ سب سے برتر ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے چاہیے جو احسان کر کے بھول جاتے ہیں اور تمام لگز شو کو نظر انداز کرتے رہے فرمایا کہ بندہ وہی ہے جو خدا کے سوا کسی کی پرشتس نہ کرے پھر فرمایا کہ مرید وہ ہے جو اپنے علم کا نگرہ رہے مراد ہوا ہے جس کو اعانت الہی حاصل ہو کیونکہ مرید تو دوڑنے والا ہوتا ہے اور مرا دوڑنے والا اور دوڑنے والا کبھی اڑنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا فرمایا کہ ترک دنیا سے اقویٰ مل جاتا ہے پھر فرمایا کہ تواج نہ میں سر چھکا کر رکھنے اور زمین حلال سے حرام کے ذان متوجہ ہونا اہل دنیا کے لگزش ہے اور فنا سے بقا کے طرف رضو کرنا زہاد کی لگزش ہے فرمایا کہ قلب مومن دن میں ستر مرتبہ گردش کرتا ہے لیکن قلب قافر ستر برس میں بھی ایک مرتبہ گردش نہیں کرتا آپ اپنی منازات اس طرح شروع کرتے کہ اللہ روز محشر مجھ کو اندھا کر اٹھانا اس لئے کہ جس کو تیرا دیدار نصیب نہ ہو اس کا نبی نہ ہی رہنا اس لئے اولا ہے کہ کسی دوسری شے کو بھی نہ دیکھ سکے وفات دم مرگ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھ کو وضوع کیوں ہے اس وقت سے زیادہ میں کبھی محتاج نہیں تھا پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہو کر فرمایا کہ اس وقت قرآن سے زیادہ میرا کوئی مونس و خمدم نہیں اور اس وقت میں اپنی عمر بھر کی عادت کو اس طرح ہوا میں مولق دیکھ رہا ہوں جس کو تیج و تند ہوا کے چھوکے ہلا رہے ہیں اور مجھے یا علم نہیں کہ یہ وہاں افراق کی ہے یا بھسال کی دوسری طرح فرشتہ ازل اور پلزرات ہے اور میں آدل قاضی پر نظر لگائے ہوئے اس کا منتظر ہوں کہ نہ جانے مجھ کو کدھر جانے کا حکم دیا جائے اسی طرح آپ نے سورہ بکرہ کے ستر آیات تلاوت فرمائی اور عالم سکرات میں جب لوگوں نے ارچ کیا کہ اللہ اللہ کیجئے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف سے غافل نہیں ہوں پھر انگلیوں پر وظیفہ خانی شروع کر دی اور جب داہین ہاتھ کے انگوشت شہادت پر پہنچے تو انگلی اوپر اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور آنکھیں بند کرتے ہی روح نفس انصوری سے پرواز کر گئی اور گست دیتے وقت جب لوگوں نے آنکھ میں پانی پہنچانا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ ہمارے محبوب کی آنکھوں سے پانی دور رکھ کیونکہ اس کی آنکھیں ہمارے ذکر کے لذت میں بند ہوئی ہیں اور اب ہمارے دیدار کے بغیر نہیں کھل سکتی اور جب اولیاں سیدھی کرنے کا قصد کیا تو ندا آئی یہ ہاتھ ہمارے ذکر میں بند ہوا ہے اور ہمارے حکم کے بغیر نہیں کھلے گا پھر زناجی کی دوانگی کے وقت ایک کبوتر پلنگ کے ایک کونی پر آ بیٹھ گیا جب اس کو اڑانے کی سعی کی گئی تو ہی میں کا جواب بلا کہ کر دے چکا ہوں اور جو سلطان کو جواب دے چکا ہو اس کے لئے غلاموں کو جواب دینا کیا دشوار ہے چنانچہ نکیرین جواب سنکر کہتے ہوئے چل دیئے کہ ابھی تک اس پر خمار محبت کا اثر موجود ہے کسی بجروں نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ خدا تعالی نے کیسا معاملہ کیا فرمایا کہ مہج اپنے کرم سے بخش دیا اور ان دو رکعت نماز کے لوہ جو میں رات کو پڑھا کرتا تھا اور کوئی عبادت کام نہ سکی آپ کے مزار مبارک پر حضر شبلی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ خدا رسیدہ لوگوں کی حیات و مماد دونوں مساوی ہوتی ہے اس لئے اسی مزار پر کسی مسئلہ کا جواب دینے میں نظامت محسوس کرتا ہوں کیونکہ مرنے کے بعد بھی آپ سے اتنی حیاء رکھتا ہوں جتنی حیات میں تھی